اسلام علیکم آج صبح جب عدالت کھلی بارہ تاریخ کو اس میں جج نے علی زفر وکیل جو ہے ان سے دلائل نے شروع کیے اور گفتگو کے دوران وکیل جج صاحب نے کہا کہ بھئی اگر گورنل مطمئن ہوتے ہیں تو کیا آپ نے گورنل کو مطمئن کر لیا ہے یا ان کے قائدے کے مطابق آپ نے یہ الیکشن کروائیں اعتماد کا ووڈ ڈلوایا گیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم نے سارا کام قانون کے مطابق کیا ہے لیکن جو حکومتی وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا یہ غلط ہوا یہ ست چیز غلط ہے یعنی ابجیکشن لگا دیا اس پر اب وہ ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے آپ گورنل کو مطمئن کریں اور ہمیں کو وٹنس دکھائیں اب وہ وٹنس دکھا رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ تسلی کرا رہے ہیں کہ بھئی کیسے ہم نے یہ ووٹنگ کی ہے اور ابھی برحال بیچ میں رپڑ پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا صورتحال نکلتی ہے اور کیسے ہوتی ہے لیکن گئے ہوئے رات جو نا آج ایک بجے جو اعتماد کے ووٹ لینے والی بات ہوئی تھی اس دوران جو ہے نا وہ ایک عجوبہ ہی کام ہوا آپ کو پہلے تو ایک تھوڑی چی اس کی تھوڑی چی میں توجیح بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ انہوں نے نون اور پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو انہوں نے پی ڈی آئی نے یعنی پی ڈی ایم کو ایسے دھوکے میں رکھا کہ انہیں خود سمجھنے لگی کہ یہ گیم ہو گیا رہی ہے یعنی ان کی نظر میں یہ تھا کہ ان کے آٹھ دس بارہ آدمی جو ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے جبکہ انہوں نے بھی سنی سنائی بات پہ کہ جی وہ چار آدمی ان کے وہاں فلان جگہ چلے گئے ہیں اس نے کہہ دیا جی دو تو ادھر گئے ہوئے ہیں تین ادھر گئے ہوئے ہیں وہ آ نہیں سکتے کوئی پشاور گیا ہے کوئی کراچی گیا ہوا ہے تو اتنی جلدی وہ پہنچ نہیں سکتا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا مومنہ وعید چلو وہ تو اب اس ٹیم جب بڑی شرمندہ ہو رہی ہوگی اور رکعہ بھی رہی ہوگی کہ رانہ سناؤلہ تم نے مجھے کہاں مروایا کہ میں میں تو کہہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کے بڑی لائل ہوں لیکن تم نے مجھے جو ہے نا یہ سخت جو ہے نا نقصان دی ہے خیر اس کا پشتاوہ اپنی جگہ لیکن باقی جو حضرات ہیں وہ سارے پہنچ گئے ٹائنگ پہ اور ون ایٹی سکس انہوں نے ممبر پورے کر دی جو کے مطلوبہ نمبر چاہیے تھے تو وہ اپنے مطمن ہو گئے ہیں اب تو وہ وننگز پوزیشن میں کھڑے ہیں انہیں انہیں خود نہیں اعتماد تھا اس چیز کا کہ بھئی یہ کیسے پورے کریں گے اور یہ تو اس امید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ دو فارن میں بیٹھے ہیں دو فلان جگہ بیٹھے ہیں دو ملتان میں بیٹھے ہیں سرگودے والا بھی نہیں آئے گا اور وہ لگاری جو ہے وہ بھی نہیں آئے گا یعنی انہوں نے اپنی جگہ پہ پکے کیے ہوئے تھے کام کہ ہمیں یہ لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ انہیں بلکل اندھیرے میں رکھا اور انہیں کچھ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنے نمبر پورے کیے ہوئے تھے اور انہیں اسی اسی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ مغالطے میں رکھا کہ بھئی یہ اسی مغالطے میں پڑے رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو یہ اسی لئے درتے ہوئے کچھ نہیں پورا کر رہے ہیں یا آگے نہیں بڑھ رہے یا دلیر نہیں ہو رہے جبکہ یہی چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی وہ گیم کھیل گی پوری اب وہ چیخیں چلائیں جو مرجی کریں کیونکہ رانہ سناؤلہ اور عطا تارر المعروف بریف کیس والے اور یعنی بریف کیس جو سابقہ دوار میں لے کے گھومتے رہے ہیں کوئٹا اور اہرہ وغیرہ وہ ان کو جو ہے نا گیم الٹی پڑ گئی ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ماجرہ ہوگی ہمارے ساتھ اب اس ٹائنگ جج صاحب جو ہے وہ مطمن ہو رہے ہیں اگر دیکھیں گر مطمن ہو جاتے ہیں تو وہ اس چیز کا فردن کو آرڈر کریں گے لیکن ابھی تو یہ چلے گا مسئلہ ایک دن کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہو جائے گا لیکن ابھی کیونکہ عدالت میں اس ٹائنگ علی زفر اور جو کہ بیٹے ہیں زفر علی کے بیٹے ہیں جو علی زفر وہ پی ٹائی کے وکیل ہیں اور گورنمنٹ کے وکیل جو ہیں یہ دونوں آپس میں اس ٹائم بحث کر رہے ہیں جج صاحب کے سامنے تو ابھی تو گورنمنٹ کے وکیل تسلیم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے بہرحال دیکھیں پھر بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جج کا ہی ہوگا اب اب وہ رانہ سنا اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ خلاف برزی ہے یہ یہ ہو نہیں سکتا وہ لیڈیز جو ہیں جی انہوں نے دبٹے نہیں کیے ہوئے تھے انہوں نے دبٹے کیے ہوئے تھے انہیں مچھر کھا رہے تھے بھئی کسی کو مچھر کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے جو کام کر رہا ہے تمہارا بھی جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے انہوں نے تمہارے اوپر گیم جو ہے وہ ڈال دی ہے اعتماد کا ووٹ جس کے لیے تم اتنے دن سے چلا رہے تھے وہ انہوں نے بورا کر دیا آج سے چوبیس گھنٹے پہلے ان کا یہی واویلہ تھا دو تین دن سے یہ کروا ہی نہیں ہونے دے رہے تھے اسمبلی کی کہ نہیں جی پہلے اعتماد کا ووٹ لو پہلے اعتماد کا ووٹ لو یعنی کوئی بھی جو بات کرتا تھا تو وہاں یہی شور پڑھا ہوتا تھا اب جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے تو وہ بھی یعنی پنجابی والی بات ہے کہ بھئی آٹا گونتے ہو کیوں ہلتی ہو وہ ایک مثال انہوں نے بنا کے دے دی ہے